نمسکر دوستو ڈیکی تھیوری ہم ڈیزائن میں آپ کا فیرش ایک بار سواگت ہے میرا نام ڈیکی لونکر ہے اور میں اس چانل پر نینے پلانس نینے ڈیزائن اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہوم ڈیزائن کی بارے میں لگ بگ ہر طرح کی جان کر لاتا ہو تو آج بھی آپ کے لیے بڑی ایسا ایک پلان لائے ہو جس کا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھوں گا جب اگر آپ کو پلان کی یا ڈیزائن کی ضرورت ہے تو آپ ان نمبر پر کال کر سکتا ہے یا آپ پر سکرن پر جو دیکھ رہے ہیں ان نمبر پر کال کیجئے یا what's up کیجئے اور ہماری کیا فیز ہوتی ہے کیا پروسس ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل میں جان کر ایک ہم دے دیں گے اور اگر آپ کو پلان کی ڈیزائن ہے جی دیزائن کی ضرورت ہے تو آپ آپ کا plot کا ڈیٹیل ہمارے what's up نمبر پر سینڈ کیجئے آپ کے requirement سینڈ کیجئے اور اس کی کیا فیز ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بول دیں گے اور آپ کی چوئیس کی حساب سے آپ کی ریکوائرمنٹ کی حساب سے آپ کو بڑی ایسا پلان یا ڈیٹین ہم بنا کے دے دیں گے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرپ نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سبسکرپ کر لیجئے اور باجو میں جو بیل کا ایکن ہے وہ بھی دبا دیجئے تاکہ ہم جو بھی نئے ویڈیو اپلوڑ کرتے ہیں اس کا نیٹویشن آپ تک پوچھ سکے اور وہ ویڈیو آپ سے مچنا ہو دیکھیں 2BH کے پلان ہے آج کا دو بیڈروم ہے اور ڈائننگ ڈائننگ ایریا بھی ہے اور پلوٹ کا سائز آپ سمجھ لیجئے دیکھیں پلوٹ کا سائز جو ہے 32 feet by 47 feet کا ہے مطلب 32 feet جو ہے ہمارا front ہے لگ بگ یہاں سے یہاں تک دیکھیں یہ 32 feet ہے اور 47 feet جو ہے ہمارا length ہے اور یہاں پہ ہمارا main road ہے اور باقی کی جو یہ تینوں سائیڈ ہے تینوں سائیڈ میں دوسروں کے پلوٹس ہے تو ہمارے پاس ایک ہی روڑ ہے اور اس پلان میں دیکھیں گے تو آوٹر وال جو ہے ہم نے 9 inch کیلئے ہے اور انر وال جو ہے 4 inch کیلئے ہے main road ہے رومین روڑ سے ہم entry کریں گے یہاں پہ ہمارا main gate رہے گا main gate سے ہم entry کریں گے تو پارکنگ کیلئے ایریا ملتا ہے 14 feet 3 inch ہے لگ بگ یہاں سے یہاں تک اور 9 feet 7 inch ہے یہاں سے یہاں تک مطلب ہماری کار جو ہے آرام سے پارک ہو جائے گا اس کے بعد میں بائک بھی پارک ہو سکتی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں گے تو اس ٹیپ ہے اوپر جانے کے لیے یہاں سے ہماری سٹیر جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے اور یوں ٹرگر کے ہم پہلے پہ جاتے ہیں مطلب اس لیپ پر اس پارکنگ کے اوپر جو سلاب رہے گا اس لیپ پر ہم پہنچ جائیں گے اور اوپر کا فلور کا پلان جو ہے آپ سیم ہم ریپٹ کر سکتے ہیں یا کچھ چینجز بھی کب آ سکتے ہیں اس کے بعد میں انٹر کریں گے یہاں پہ دیکھیں اس ٹیپ کر کے اس ورنڈے پر پہنچ جائیں گے اور یہاں سے ہم انٹر کریں گے لیگ روم میں 15 feet 3 inch by 12 feet 9 inch کا اس لیگ روم کا سائز ہے کافی بڑیا سائز ہے اور دو وینڈوز دی گئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ کیونکہ اس سائز میں بھی لگ بک 1 feet 8 inch کا آف سیٹ چھوڑا گیا ہے مطلب 2 feet cup سے چھوڑا گیا ہے 4 inch وال پکڑ کے تو دیکھیں 15 feet 3 inch by 12 feet 9 inch کا اس لیگ روم کا سائز ہے اور وینڈیلیشن جو ہے کافی بڑیا رہے گا کیونکہ اس سائز سے بھی وینڈیلیشن آ جائے گا بات میں انٹر کرتے ہیں ڈائننگ کے ایریا میں دیکھیں ڈائننگ کا ایریا جو ملتا ہے ہمیں لگ بک 13 feet 8 inch ہے یہاں سے یہاں تک اور 7 feet 8 inch ہے یہاں سے یہاں تک کافی بڑیا ہے اور یہاں پہ ایک ڈائننگ میں سے ہم ٹوائلٹ باتھروم کی طرف جا سکتے ہیں یہاں پہ واشیریہ دیا گیا ہے دیکھیں یہاں سے ہم انٹر کریں گے یہاں پہ باتھروم بتا گیا ہے اور یہاں پہ ٹوائلٹ بتا گیا ہے بہت سارے لوگوں کے ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ ٹوائلٹ باتھروم جو ہے وہ سیپریٹلی چاہیے مطلب تھوڑا سا روم کے روم سے تھوڑا سا الگ چاہیے مطلب پلٹ کے ایک کونے میں چاہیے تو دیکھیں ایک ساڈ میں ہم نے یہ پورا اٹوائل باتھروم بٹھایا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ہم کچھن میٹے کرتے ہیں دیکھیں کچھن کا سائز جو ہے ٹیول ٹوائلٹ ٹوائلٹ کا ہے اور ایک بڑا سا آہ وینڈو جو ہے یہاں پہ دیا ہے اور ایک دور یہاں پہ ہم نے دیا ہے یہ جو دور ہے اس واشیریہ کو یعنی کے لیے دیا گا ہے مطلب یہاں پہ ہم رائے گا اور اس واشیریہ سے دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ کچھ سٹیپ سے نیچے اتر کے ہم اس لینڈنگ کے نیچے سے باہر بھی نکل سکتے ہیں مطلب اس واشیریا میں آنے جانے کے لیے دیکھیں یہاں سے آنا جانا کر سکتے ہیں مطلب باہر سے بھی ڈائریکل یہاں پر آ سکتے ہیں تو کچن سمجھ لیا آپ نے ڈائننگ بھی سمجھ لیا اور لگروب بھی سمجھ لیا اب چلتے ہیں اس بیڈروم کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو ہے ڈائننگ میں سے جو ہے یا بالکنی کہیں کہ یوز کریں گے اس بیڈروم والے لیکن آپ خیال رکھیں اوپر جو ہے اوپر ہم یہاں پہ سلاب نہیں ڈالیں گے اوپر اوپر یہاں پہ چھتنے ڈالیں گے کیونکہ ہمیں ویٹیلیشن کی ضرورت ہے ہمارے پلاٹ کے اندر ہی تو یہاں پہ ہم ویٹیلیشن کے لیے یہ جو ہے اوپن ٹو سکائے رکھیں گے ہم لاسٹ والی بیڈروم دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں سے ہم ڈائننگ میں سے ڈیٹیلیشن کی ضرورت ہے ہم دیا ہے اس لیے اسے ہم ماسٹر بیڈروم بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ جو ہے کبڑ کے لیے بھی ایک جگہ چھوڑی گئی ہے اور ایک وینڈو جو ہے اس سیڈ میں دیا ہے کیونکہ اس سیڈ میں ہم نے دو بھٹ کی جگہ چھوڑی ہے تو اس ٹائپ میں پورا تھرٹی ٹو فیٹ بائی فورٹی سیون بھٹ کا ٹو بی ایس کے پلس ڈائننگ پلس پارکنگ جو ہے پلان جو ہے ہم نے ایڈجس کیا ہے آشکر تو یہ پلان جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ میں آیا اور پسند بھی آیا ہے تو اسی پرکار کے لگ بک ہزاروں پلانس اور ڈیزن ہم نے چینل پر اپلوڈ کیا ہے اور آنے والے سمجھ میں اور بھی ہزاروں پلانس اور ڈیزن ہم ہی چینل پر لانے والے ہیں اور اور اگر آپ کو پلان کی ارجنٹلی ضرورت ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کیجئے ہمارے نمبر جو ہے آپ کو سکرین پر بتائے گا ہے پھر سے ایک بار آپ کو نمبر دے رہا ہوں دیکھیں یہ جو نمبر ہے آپ نوٹ کر لیجئے اور آپ کو پلان کی ارجن کی ضرورت ہے تو ہمارے ان نمبر پر آپ کو واتس اپ کیجئے کال کیجئے اور آپ کے پلوڈ کا ڈیٹیلز دے دیجئے آپ کے ریکوائرمنٹ دے دیجئے ہم آپ کو بڑیہ سے بڑیہ پلان بنوا کے دے دیں گے تو آشکرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ شیئر بھی ضرور کریں گے کیونکہ اس ویڈیو سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے جو آپ کا قیمتی سمجھ دیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد تو اب ایک لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں